بسم اللہ الرحمن الرحیم بیوہ خواتین اور ضرورت مند خواتین کو مندی نظر رکھتے ہوئے اس کام کو کیا گیا چونکہ یہ ایک اہم مسئلہ ہے آج ہمارے پاس کہ ہمارے پاس ہمارے بچے پڑھنا بھی چاہتے ہیں والدین پڑھانا بھی چاہتے ہیں لیکن آج امدانی کے ذرائع جو ہے نا محدود ہونے کے ویے سے ایک چیلنج ہے اور صرف گھر میں ایک ہی شخص جب کمانے والا ہوتا ہے تو بہت بڑے چیلنجز ہو رہے ہیں ایسے میں اگر گھر کی خواتین بھی اگر مردانک اور صاحب دینے والے بنتے ہیں اگر سکلڈ ہوتے ہیں تو ان کو اس کا انشاءاللہ بہت زیادہ فائدہ ہوگا اور وہ اپنے بچوں کو اچھی تعلیم دلانے کیلئے کوشش بھی کر سکتے ہیں اسے زمن میں ایم ایس میں بہت ساری کوششیں جو کی جاری ہے اس میں یہ بھی یہ کام کیا گیا ہے کہ ایک سکلڈ ڈیولپنٹ سینٹر سٹارٹ کیا گیا ہے خاص طور پر ضرورت مند خواتین اور بیواؤں کے لیے جن کے خواہش ہے کہ وہ اپنے بچوں کو اچھی تعلیم اور تربیت کریں اور ساتھی ساتھ ان کو ایک اچھا انسان بنائیں اور وہ ساتھ میں وہ کسی کے مہتاج بھی نہ بنیں اس نظریت سے جب وہ لوگ آگے بڑھتے ہیں تو ہم نے سنچا کہ ان کے ہم تحصہ تعاون کریں اور ان کو تحصہ سپورٹ کریں اللہ علیہ وسلم سلام علیکم ورحمت اللہ ورحمت اللہ ورحمت اللہ وبرکاتہ ان کے جمام ساتھیوں کو بارک بات دیتا ہوں کہ انہوں نے اپنے والدہ مہترمہ کے نام سے ایک سکل سنٹر کا یہاں پر شروعات کیا جو اس کا اقصدامت بنایا گیا وہ یہ سمجھتا ہوں کہ خواتین کے لئے یہ ایک ویٹرین اپاورمنٹ کا سنٹر کرے گا اور وہاں پر جو سوئنگ سنٹر بھی ہے ہونٹ فرمینر سکلز بسکائی جا رہے ہیں اور انفرمیشن ٹیکنالوجی کے سلسلے میں بھی وہاں پر خواتین کو ٹریننگ کی جائے گی اور اس طرح کا سنٹر بہت ضروری ہے کیونکہ آج کے زمانے میں اگر کوئی اپنی تعلیم اسی وجہ سے مکمل نہیں کر پا دیا ترک کرنا پڑتا ہے پھر اور ان کے پاس اس طرح کے سکلز پیدا بوجائیں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ یقین ہے وہ اپنی زندگی کے ضروریات کو اس سنٹرز میں وہ جو سکل حاصل کریں گے فرننگ حاصل کریں گے اس بنیاد پر وہ اپنی زندگی کو ملاب سکیں گے کسی کے پاس جا کر ان کو محفوظ بھی نہیں ہونا پڑتا ہے اس لئے میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح کے سنٹرز میں بہت ضرورت ہے اور خاص طور سے ہماری خواتین کو باقتیاد بنانا اور ان کو لاخت دینا ہمیں سمجھتا ہوں کہ اس طرح کے سنٹرز سے جو دیکھ مقصد کے تحت جنب نبیر صاحب اس کو شروع کی ہے لیکن اللہ سبحانہ وتعالی سے دعا ہے اللہ سبحانہ وتعالی کی سوشش کو قبول بھی ترک اور اللہ ان کا جو مقصد ہے جو نیت ہے اس نے ہوتا اللہ سبحانہ وتعالی اس نے اس کو فعامیہ بھی دے میں بہت زمانے سے رتیم صاحب کو جانتا ہوں ان کے ساتھ ان سب بلکہ بڑی مہدت کر کے آج دعالیم کے میدان میں انہوں نے بہت اچھا مقام پیدا کیا اس ہم تمام کو اس کا فقر ہوتا ہے کہ جہاں پر حدوات میں حدوات کی تمام جنگوں کا سکر بھوتا ہے وہاں پر دعالیم کے میدان میں جنر پولیل، جنر پولیل، سکول کی میدان میں ایمیس کا نام بھی آتا ہے بڑیل بودھا صلیح بھی ہوتی ہے میں پھر سے جناد دلتی ساکھ بار و مہدر پاہ دیتا ہوں اور اس کو